انورا چھکو جی جو لکھ کر گئے اپنے فیس بک پر جو لکھا کہ کسی کو ریزرویشن چاہیے تو کسی کو ازادی بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائی بس اپنی رضائی سیما پر بیٹھا وہ نوجوان دیش کی سیوہ کر رہا تھا اور دوسری اور لانچ نائک ہنمن تھپا جی جو بھارت ماں کے لیے اپنا جنہوں نے جیوان نے چھاور کر دیا ان کو پایا گیا تو برف کی رجائی میں پایا گیا یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے دیش کیلئے اپنا جیوان دیا جنہوں نے ترنگے کے لیے اپنی قربانی دی جو ان کے لیے ماتر ایک نعرہ ہے ایک جھنڈا ہے وہ اپنے دیش کیلئے مرمتنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو دیش کا فوجی ہوتا ہے اکلوتا بیٹا تھا بائیس سال کا باپ کے دل میں کیا آئی ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے ٹی وی کے سامنے آ کر پوری دنیا کو کہا میرا اکلوتا بیٹا تھا دیش کے لیے جینا مرنا چاہتا تھا دیش کے لیے شہید ہوا ہے مجھے اس پر گرب ہے گرب ہے گرب ہے پورے دیش کو اس کے اوپر گرب ہے میڈا لیکن ان کے اوپر شرم ہے کیونکہ آپ ان کے گھر تو نہیں جا پائے وہ بھی وہ بھی جے اینیو کی بڑھی اینیو کی ڈگری ان کو ملی تھی میڈم کیونکہ یہاں پر جے اینیو کا نام لیا گیا اگر جے اینیو کی بات یہاں پر کی جاری ہے میڈم تو سچائی دیش کے سامنے آنی چاہیے یہ کیونکہ جے اینیو کو بدنام کرنے کا پریاست کیا گیا میڈم جے اینیو میں ماں وادی ویچار دھارا کو سمرتن کرنے والے ہو سکتے ہیں الگاہ وادی کو سمرتن کرنے والے ہوں گے وہاں پر لیکن لیکن میڈم یہی کانگریس کے نیتا یہی کانگریس کے نیتا میڈم کیاپٹن پابن کمار کے گھر تک نہیں پہنچ پائے لیکن دیش کو توڑنے والوں کے پاس جے اینیو میں یہی چلے گئے تھے میڈم میڈم آخر کیا ہوا ایسا میڈم ایسا کیا ہوا آخر کیا ہوا نو فروری کو بیٹیے پلیچ پلیچ بیٹیے مجھے کوئی انکونسکوشن ہے جہاں شرینگر میں جہاں شرینگر میں 22 فروری کو 48 گھنٹے ہمارے فوجی سینک بھارت کے لیے لڑتے ہیں بھارت راشت کے لیے لڑتے ہیں وہی پر کانگریس کے نیتا راجنیتی ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں مجھے کوئی کاملے لڑتے ہیں جہاں شرینگر میں یہ ہی کار رہے ہیں وہ مجھے کوئی کاملے لڑتے ہیں مجھے کوئی کاملے لڑتے ہیں اب کوئی کسی کا نا مہت لیا کاملے لڑتے ہیں اس کے لئے لڑتے ہیں میڈم جو انٹولرنس کی بات کرتے ہیں میڈم جو انٹولرنس کی بات کرتے ہیں جو تھوڑی در پہلے کہتے ہیں ان کی آواز بند نہیں کی جاتی اگر آپ کی آواز بند نہیں تو میری آواز بھی بند نہیں کی جاتی ہم آم آدمی رجوالا پریوار سے نہیں آئے لیکن ہماری آواز بھی بند نہیں کی جاتی ہم بھی سدستے ہیں سدن کے لیکن میڈم میڈم اگر یہ دیکھا جائے اگر یہ دیکھا جائے میڈم میڈم یہ جو نو تاریخ کے کلچرل ایوننگ کے نام پر کیا کیا لکھا گیا لوگ تنتر کے اس مندر میں جہاں موڈی جی چنکر آتے ہیں تو وہاں پر شید جھکا کر اس کا وندن کر کر اندر آتے ہیں جس کی سرکشہ کے لیے دلی پولیس کے سرکشہ گارڈ ہمارے ہاں کے مالی اور پارلیمنٹ کے سرکشہ گارڈ شہادت دے دیتے ہیں اور جو اس کو انجام دینے والا افزل گروہ ہے ان کے نام پر جو بڑا بڑا پروگرام نو تاریخ کو کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کر آپ کے نیتا کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں یہ تائے کرنا ہوگا آپ کو یہ تائے کرنا ہوگا آپ افزل گروہ کے ساتھ ہیں آپ سنچت پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں یہ سنچت کو بچانے والوں کے ساتھ ہیں آپ کو یہ تائے کرنا ہوگا تائے کرنا ہوگا جان لینے والوں کے ساتھ یا جان بچانے والوں کے ساتھ ہو یہ تائے کانگریس پارٹی کو کرنا ہوگا میڈم دیش جواب چاہتا ہے دیش جواب چاہتا ہے اور آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے آج دیش جواب مانگنا چاہتا ہے اور میں میں میڈم بھاو کس لیے بھی ہوں میں بھاو کس لیے بھی ہوں کہ میرے دادا فوجی تھے میرے پتا جی نے اسی صدن میں وانڈ رینگ وانڈ پینشن کا مدہ سب سے پہلے اٹھایا اور ہماری سرکار ہے جس نے وانڈ رینگ وانڈ پینشن کا مدہ کو بھی پورا کیا ہے آکر ہم نے دیش کے فوجیوں کے لیے دیش کی سینہ کے لیے دیش کے لیے اپنی جان میں چھاور کرنے والوں کے لیے بھارتی انتہا پارٹی نے کر کے دکھائے میڈم راشتباد کی بات کی جائے میں تو واپس اسے مدے پر آتا ہوں آخر نو فروری کو ایسا کیا ہوا ہے میڈم آخر کار یہ مشال یہ مشال جلوس کس کے کس کے لیے افضل گروہ کون تھا افضل گروہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ارے کہاں گے کہاں گے چلے گے ابھی تو میرے سوال ہی شروع نہیں ہوئے میڈم ابھی تو میرے سوال ہی شروع نہیں ہوئے میڈم ابھی تو میرے سوال ہی شروع نہیں کیا اب میں جواب کس سے مانگوں لیکن آپ کے مادیم سے میڈم یہ کیا ہو رہا ہے میڈم مجھے سوال پوچھنا ہے آپ کے مادیم سے صدن سے پوچھنا ہے میرا افضل گروہ شہید ہے انوراج جی انوراج جی ایک منٹ ایک منٹ میرا آپ سب لوگوں سے نویدن یہ سنسیٹیو ایشو آپ سب نے مل کے چنا ہے چرچہ کے لیے سو سب کو ایک ایک کی بات سننا پڑے گی جو سپیکر کو میں کہوں گی ایم سوری یہ ایلیگیشن ہونا ایم سوری آپ اپنے بارے میں جواب دے سکتے ہیں مگر نو انٹرپیرنس کسی کا بھی ریکارڈ نہیں جائے گا جو بولے گا کیول وہی بات ریکارڈ جائے گی پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو دوسی آپ نے ویشہ چونہ ہے سب کو معلوم تھا کہ سنسیٹیو ایشو ہے یہ ہو دا ہے اب تھوڑا سننا پڑے گا آپ کی جب باری آئے گی آپ کو معلوم ہی بات ریکارڈ جائے گی اگر کوئی غلط بات بولی جائے گی تو میں ریکارڈ سے نکال دوں گی I will go through a record if there is anything No میڈم میڈم نو طریقے وہ اشتہار بتاتے ہیں اور یہ پرشنچن کھڑا ہوتا ہے دیش کے سامنے کہ آفزل گرو کون تھا اور اس میں اور اس میں میڈم یہ سوال یہ سوال آج دیش جاننا چاہتا ہے اور میں کانگریس ادھیکشہ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کیا آفزل گرو آتنک وادی تھا یا نہیں تھا کیا جس کی جس کی شہادت کے نام پر پروگرام آرگنائز کیا گیا وہاں پر راہل گاندیس ڈی ایس ایو کے لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑے تھے دیش سوال پوچھنا چاہتا ہے اس لوگ تندوں پر عملہ کرنے والے کے ساتھ آپ کا نوجوان نیتا کیوں کھڑا تھا اس کا جواب دیش پوچھنا چاہتا ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا اس سوال سے آپ بھاگ نہیں سکتے اس پر لکھا ہے افزل تمہارے ارمانوں کو ہم منزل تک پہنچائیں گے کون سے ارمان تھے افزل کے کون ہے افزل گرو یہ دیش جاننا چاہتا ہے جس کو فانسی دینے کے لیے آٹھ سال تک انتظار کرنا پڑا کیون اس کو فانسی دینے کے دو ہزار چودہ کے چناو سے پہلے آپ کا بھولنے کا موقع یہ تائے تائے آپ کو کرنا ہے تائے آپ کو کرنا ہے اور میڈم میڈم یہ جو میڈم یہ جو پروگرام اورگنائز کرنے والے تھے یہ سنسطہ ڈیموکریٹک سوڈنٹ یونین اگر یہ میڈم ڈیموکریٹک سوڈنٹ یونین جو سنسطہ ہے آخر کون سی سنسطہ ہے میڈم مجھے اتنا ضرور پتا ہے میڈم میڈم آخر کار آخر کار ڈیموکریٹک سوڈنٹ یونین سنسطہ کیا ہے ڈی ایسیو یہ سوال بھی دیش کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آخر جن کے ساتھ جا کر راہل گاندی جی کندے سے کندہ لگا کر بیگ ایر سوچے کک مار کے وہاں پر موٹسیکلک موٹسیکلک گاڑی میں پہنچے دے سارے اور جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جا کر کن کے ساتھ بیٹھے ڈی ایسیو کے ڈی ایسیو کیا ہے اگر آپ دوہزار چودہ اٹھارہ فروری کا پرشن دیکھیں جو ایٹی نانا پارٹی نے اسی لوگ سبا میں پوچھا اور آرپین سنگھ اس میں گری راجے منتری تھے انہی کے پارٹی کے راہل جی کے شاید اب اس سطن میں نہیں ہے لیکن اس میں لکھا اس میں پرشن پوچھا گیا تھا کہ ایسی کون کون سی سنسطھائیں ہیں میں بہت لمبا اس میں نہیں کر رہا جو نقسلوادیوں کو سمرتن کرتی ہیں اس کے جواب میں نے کہا on occasions during operations by security forces the CPI moist underground cadres shift to softer areas including urban areas looking for safer hideouts on such occasions the overground front organization provides safe hideouts to the armed cadres they are also adapt at dissemination of propaganda and disinformation to demonize the state and the security forces the list of the active frontal organization of the CPI moist operating in the countries annexed اس میں کیا ہے ہر جگہ ڈی ای سیو سے لے کر ان سنسطھاؤں کے نام ہیں جن کے ساتھ جا کر راہل گاندی جی جی اینیو میں بیٹھے تھے میڈم ایک طرف ان کی سرکار کا یہ ان کی سرکار کا یہ پتر میرا نہیں ہے انہی کی سرکار کے سمیقی راجے منتری نے دیا ہے میڈم اور 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 ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے راہول جی جیو تریتے جی پندرہ سال سے سانچہ دو میں کول چودویں پندرہ میں اور لوگسابہ کے روپ میں میں نے بھی ستن کو دیکھا ہے سلیم بھائی آپ ان پان سالوں میں نہیں تھے آپ چن کر نہیں آئے تھے آپ نہیں تھے چودویں سدسیا مجھے یاد ہے اس سمیں کیا ہوا والدہ ریسنڈ پروگرام میڈم والدہ ریسنڈ پروگرام آب آبزل گرو وضارگناید بائی دی ایکٹیویٹ بائی دی ایکٹیویٹ بائی دی ایکٹیویٹ آف ڈی ایسیو جنیو ایسیو جوارلہ نیری یونیورسٹی سٹوڑنٹ شینین پریزیڈنٹ کنہیہ کمار وائس پریزیڈنٹ ایس آئی سے ہیں اور ایک اور وائس پریزیڈنٹ ہے ایس آئی سے یہ کون سنس تھائیں کومنیسٹ ویچار دھارا کی مارکس سے باقی سب سے جننا آخر یہ کیا کرتے ہیں جنیو کی گرانٹ میڈم کیا پچھلے ڈیڑھ سال میں کم ہوئی میں چاہوں گا سمرتی جی اس سمیں بھی جواب دیں ہم نے نہ کسی کا کوئی پیسہ کم کیا ہے نہ کوئی سویدھائیں کم کی ہے لیکن دیش کے ٹیکس بیر کا پیسہ کسی کو دیش کے خلاب بھڑکانے کے لیے خرج کرنا ہے تو کیا یہ کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے میں اس پر اپنا نہیں کہوں گا آپ کے مادیم سے مستدن کے سامنے سوال چھوڑنا چاہتا ہوں ٹیکس بیر پوچھتا ہے کہ پیسہ میرا کاٹتے ہو سب چڑھی وہاں پر دیتے ہو لیکن ترنگے جھنڈے کو اپمانت کرنے والے دیش کے سینکوں کو اپمانت کرنے والوں کو کیا ہم وہاں بٹھا کر اکٹھا کر کے رکھو گے میڈم یہ نہیں چلے گا اور یہی نہیں میڈم اگر آپ اس کے بعد دیکھیں میڈم وہاں پر نعرے کیا لگے تھے نعرے لگے کشمیر کی آجادی تک جنگ رہے گی بھارت کی بربادی تک جنگ رہے گی بندوک آگے کیا کہا سنیے ابھی تو چھے ہیں چھے سات میں پچیس میں سے چھے سناؤں گا بندوک پر بندوک کے دم پر لیں گے آجادی بندوک کے دم پر میڈا اور کس کی آجادی گو انڈیا گو بیک انڈیا نارمی مردہ بار سنو 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 تین چین 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 سے نہیں بیٹھیں گے آگے میڈم آگے سنیے اگر یہ بھارت کے پکش میں کئی بھی ایک یکتی ہے اگر یہ بھارت کے پکش میں ہے اور اس ستن پر حملہ کرنے والوں کے اور ستن پر حملہ کرنے والوں کے شہید کہا جاتا ہے اور ان کے پکش میں میں چین 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 ہی بیٹھیں گے بھارت کی بربادی تک یہ نعرے لگے بھارت کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نعرے لگے بھارت کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آگے نعرہ لگا افضل گرو مقبول بھٹ جندہ بات جندہ بات نعرے لگے نعرے لگے کتنے افضل ماروگے کتنے افضل ماروگے گھر گھر سے افضل نکالیں گے کتنے افضل ماروگے گھر گھر سے افضل نکالیں گے کیا یہ صدن کے صدkiej سے تیار ہیں کوئی اور پارلیمنٹی اٹیک پارلیمنٹ صدن پر اٹیکز دیکھنے کے لیے دیش میں اور اتنک وادیوں کو بڑاوات دینے کے لیے یہ میڈم اگر اسی کوئی اگر اسی کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کہا جاتا ہے اب ابھیبیتی کی آجادی کہا جاتے تو درباگیا ہے یہ ابھیبیتی کی آجادی نہیں ہے میڈم اور کوئی بھی اپنے دیش کو توڑنے کے لیے ایسی دیشورو د peròدی تاقتوں کو آگے آنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے آپ نے کہا آپ نے کہا انہوں نے بھی کہا کہ بھارت کے ٹکڑے ہوں گے ہوں گے بھارت کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میڈم یہ بھارت کے ٹکڑے ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں ہم اپنے ٹکڑے کروا دیں گے لیکن بھارت کے ٹکڑے نہیں ہونے میں ہم نہیں ہونے دیں گے میڈم میں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں میڈم یہ میں نے کہت سدن میں کہنے کی بات نہیں اگر آپ جولائی دو ہزار دس کی ریکارڈنگ اسی سدن کی نکالیں میڈم اسی سدن کی جولائی دو ہزار دس کی کشمیر میں پتھراب چل رہا تھا دو ہزار سے زیادہ سینی گھائل ہو گئے تب بھی یہ ستہ میں تھے آپ لوگ اس میں ستہ میں تھے دو ہزار سینی گھائل ہوئے آپ کی سرکار نے کچھ نہیں کیا لیکن میں وپکش میں تھا میں بھارتی انتائیوہ مورچہ کا دھیاکش تھا انڈیا فرچ کا نعرہ دے کے پورے دیش کا پرمنٹ کیا کلکتہ سے کشمیر کی یاترہ راشتی ایکتہ یاترہ کی اور مجھے گرفتار کیا آپ کی سرکار نے میڈم ان کی سرکار نے مجھے بھارت میں ترنگا جھنڈا پھرانے کے لیے گرفتار کیا مجھے کیول مجھے نہیں شوشمہ جی کو اور ان جیتلی جی کو جو وپکش کے نیتا تھے جمہو کی جیل میں ہمیں 26 جنوری کو وہاں پر گرفتار کرکے یہ کہیں گے کشمیر کی بات سونیا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈم میں آپ کے مادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں جوارلال نہرو انیورسٹی نام تو نہرو جی کا ہے آجادی 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 کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی قربانی دی میڈم پہلا دیش کا پردان منتری بننے کا موقع ملا تو جوارلال جی کو ملا ہمیں اس سے کوئی دکت نہیں ہے دیش نے آپ کے پریوار کو بہت لمبا موقع دیا میڈم اسی یونیورسٹی میں جہاں دیش کے پہلے پردان منتری کے نام پر ہے انہی کے پریوار کا صدسیت جاتا ہے اور دیش ویرودی طاقتوں کے ساتھ جا کر بہتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے میڈم پورا دیش سوچتا ہوگا میڈم ساتھ ورش ان کو سکتہ میں آنے کے لیے دیا ساتھ ورش ساتھ ورشوں میں جس پریوار نے راج کیا میڈم ان کے لیے ان کے لیے فیملی فرسٹ میڈم ان کے لیے فیملی فرسٹ پارٹی نیکسٹ نیشن لازٹ یہ ان کا نعرہ ہے ہمارے لیے نیشن فرسٹ پارٹی نیکسٹ سیلف لازٹ یہ ہمارا نعرہ ہے میڈم اور میڈم میں ایک بات آپ کے مادم سے جرور کہنا چاہتا ہوں ادھیاکش مہدے میں سونیا جی اور راہو جی کو کہنا چاہتا ہوں میڈم جی بھارت سرکار اور بھارت میں انتر ہے میڈم بھارت سرکار اور بھارت میں انتر ہے آپ بھارت سرکار کی علوچنہ کیجئے دل پر کر علوچنہ کیجئے منتر کے علوچنہ کیجئے ویقت کے علوچنہ کیجئے ہماری نیتیوں کی ہمارے کارکرموں کی علوچنہ کیجئے لیکن میرے بھارت کی علوچنہ مت کیجئے میرے بھارت کی علوچنہ مت کیجئے میڈم میں اپنے بھارت کی لوچنا نہیں ساؤں گا میڈم میڈم دو ہزار دس میں میڈم دو ہزار دس میں دانتے وڑا میں دانتے وڑا میں سی آر پی اپ کے چھتر جوان چہید ہوئے میری کانچوینچی کے دو نوجوان اس کی پتنی میڈم پیٹ میں بچہ تھا رو رہی تھی ان کو نہیں پتا اس کے اوپر کیا بھی تھی چھتر نوجوان چھتر نوجوان سی آر پی اپ کے دانتے وڑا میں مارے گے میڈم پوچھیں ان کے اوپر کیا بھی تھی ہوگی پریواروں کے اوپر ان کے پریوار گم میں تھے لیکن لیکن یہی دیموکراتک سٹوڑنٹ یونین اور یہ باقی کومنی سنگٹان یہی پر میڈم جو آر لار نیر یونیورسٹی میں جشن منا رہے تھے دانتے وڑا دانتے وڑا میں مارے پانی پانی میڈم 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 دانتے وڑا کے شیطوں کو دانتے وڑا کے شیطوں کے مرنے پر جشن منا جاتا ہوں ان کی شہدت پر یاکو مینن افضل گرو مقبول بات ان کو شہید دکھا جاتا ہے میڈم ارے انٹولرنس یہی ہے بیٹھو یہاں پہ میڈم میڈم اسی سطن میں کانگریس سرکار کے میڈم کانگریس سرکار کے پور منتری نے گری منتری اس سمیں میڈم دیکھئے میڈم میڈم اس سمیں کہا گیا اس سمیں کہا گیا میڈم کانگریس کے ایک پور منتری نے کہا کیا پرول نمبر اور یوپی کے چناند میں کہا کی باتلا ہاؤس کانڈ باتلا ہاؤس کانڈ کے سمیں باتلا ہاؤس کانڈ کے سمیں سونیا جی ان نوجوانوں کے مرنے پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی پلیز بیٹھی ہے نا پوائنٹ آ پارد وہ شکی ہے ادیق شکی ہے امید شکی ہے ادیق شکی ہے ماید شکی ہے امید شکی ہے اوید شکی ہے کنین اور اija ااد شکم کرے سول تشوید چ طنی پرل سوی ABD پیوی بتیم روز کے BKI اوید شکر میکبوتا فکر آئی دیم کہ وہ شکریہ داناتuje ۔ موسیقی 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 ایک منٹию آپ کو معیود آپ یہ که سارے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ا самых داشت ہے اور یہوں نوانے مجھے سارکیںوں کی بات کی کہ جہہاں وہاں گئے تھے وہاں حسین مجھے سارکیںوں کیا اسی لئے وہی پہل جہارکہ کیوں ہمیں نہیں ملے спасибо т band And V radio میم بہر لوگ راہل ڈیو راہل ڈیو اگر 1995 ایمیرگنسی دیفائن کانگریس پارٹیز جیموکراتک ویلیوز اور یہ فریدم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں ایک ایمیرگنسی کے سمیے دیکھا گیا میڈیا کے مطروں کو جیل میں بند کر دیا گیا نیتاؤں کو جیل میں بند کر دیا گیا عام آدمی کو جینے کے لیے کس طرح کا محول کھڑا کر دیا آج وہی لوگ انٹالرنس کی بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے سونیا جی دکھ ہوتا ہے اور میڈم پترکار مطروں کو تو پتہ ہی ہے جو آج بلیک آؤٹ بھی کرتے ہیں ان کو شاید 1975 کی بات یاد نہیں ہے امرجنسی کے سمیں کو بھول گئے یہ جو آج فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں شاید آپ نے وہ سمیں نہیں دیکھا اور ابھی ویپتی کی اجادی کی بات کرتے ہیں سونیا جی میڈم سلمان چلو میں نام نہیں لیتا ہے میڈم پور منتری پور منتری نے ایک صفحہ میں کہا باتلا ہاؤس کانڈ میں باتلا ہاؤس کانڈ میں باتلا ہاؤس کانڈ میں جو لوگ پولیس کی گولی سے اتنکوادی مارے گئے اس پر سونیا جی بہت روئے یہ میں نے نہیں کہا ان کے منتری نہ کہا پہلے میں ریکارڈ دکھاؤں گا اب مجھے یہ پوچھنا ہے کیا انسپیکٹر ایمل شرما جنہوں نے شہادت دی ان کے گھر آپ گئی یا نہیں گئی لیکن دوسرے کے نام پر آپ کو کرنا ہے آپ افضل گروہ کے ساتھ ہیں یا سنسد کے ساتھ ہیں بھارت کے لوگ تنتر کے ساتھ ہیں افضل گروہ آپ کے لئے اتنکوادی ہے یا آپ کے لئے شہید ہے یہ تائے آپ کو کرنا ہے دیش آپ سے جواب پوچھتا ہے گاندی وادی ویچاردھارہ ہوگی یا ماں وادی ویچاردھارہ کا سمرتھن کرتے ہو یہ تائے کرنا ہے میڈم کس کے ساتھ ہو جو ماں وادی سوچ کو الگا وادی سوچ کو جے اینیو میں سمرتھن کرتے ہیں جو بھارت کے خلاف روز بھڑکاتے ہیں جو بھارت کے پیسوں کو کھرچ کرا کر اس کا کھا کر بھارت کے ہی جھنڈک اور پھوجی کے خلاف بولتے ہیں آپ ان دیش دروہیوں کے ساتھ ہو یا دیش بھکتوں کے ساتھ ہو ہم راست وادی ہیں ہم ماں وادیوں کے ساتھ کئی بھی نہیں ہے اور اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں اور اور یہی نہیں میڈم ہماری آپ کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہے آپ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے ہم اس طرف نہیں جاتے میڈم جینیو کے بار پولیس کھڑی ہے مجھے پرشن یہ پوچھنا ہے کیا جینیو کے اندر پولیس نہیں جا سکتی میرے منی من میں پرشن اٹھا تھا جا سکتی نہیں جا سکتی شیلہ کول جی کے سمیں ایک سوال پوچھا گیا کانگریس کی سرکار کے سمیں اور پرشن کے اتر میں انہوں نے کہا کہ ہاں اس سمیں محول ایسے تھے کہ وہاں پہ پولیس بھی اندر جانا پڑا اور تین سو ستر سے زیادہ سٹوینٹس کو گرفتار کرنا پڑا لیکن آج اسی جینیو میں اگر کوئی دیش درو کا کام کرتا ہے ودرو کرتا ہے کوئی ودرو کرتا ہے بھارت کو توڑنے کی بھارت کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو کوئی کارن نہیں پولیس کو روکنا چاہیے ان دیش دروہیوں ودرو کرنے والوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے میڈم اگر اگر یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے یہ آپ کی سرکاروں کے میں پورے ریکارڈ نکال کر لائیا ہوں ایک ایک ریکارڈ کی آپ ستہ کے سمیں آپ کے ارپین سنجی کہتے تھے کہ ڈی ای سیو سی پی آئی موائش کا فرنٹ ہے جو ماہ وادیوں کو یہاں پر رہ کر شہ دیتا ہے سمرتنوں کی ویچار دھارا کو آگے بڑھاتا ہے اسی ماہ وادی ویچار دھارا کو آگے بڑھانے کے لیے راہل گاندی جن کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پرشن چلی کھڑا کرتا ہے اور یہ پرشن کھڑا کرتا ہے کیوں کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ڈی ای سیو کے ساتھ اے آئی ای سیف کے ساتھ اے آئی ای سی کے ساتھ ان کومنیس پیچار دھارا کی پارٹیوں کے ساتھ میڈم دیش سوال پوچھ رہا ہے اور بار بار میڈم دیش بار بار سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر کار اور مجھے تو میڈم اشریز بات کا ہوا پتہ نہیں میڈم پتہ نہیں میڈم پتہ نہیں راہو جی سچائی جان کر گئے تھے نہیں جان کر گئے تھے تو اللیگیشن مت لگاؤ انوراق جی اللیگیشن مت لگاؤ میڈم میرا صرف میرا صرف اتنا آگرے ہے پہلے دکت دکت اتنی ہے میڈم پہلے اس دیش کے خلاف آوازیں اڑتی تھیں اس یونیورسٹی میں جہاں پر ماؤواد الگاؤواد کو کچھ کچھ لوگ سب لوگ نہیں کچھ لوگ اس وچار کو بڑھاوا دیتے تھے ہمیں تائے یہ کرنا ہے ہمیں ماؤواد الگاؤواد کو بڑھاوا دینے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یا ان کے خلاف جو بولتے ہیں آپ ان کے خلاف آروپ لگاتے ہیں اگر ABVP لوگ ABVP نہیں اگر اس کاریگرم کے بارے میں وہاں کے VC کو انفارم کیا تو اس سے بڑا دیش بھکتی کا کام اور کوئی نہیں کیا کہ وہاں پر جا کر بتایا ہے کیوں کی کیوں کی میڈم نیتا جی سواج چندر بوس نے کہا ہے انیائے کرنے والے سے زیادہ انیائے سہنے والا اچھا ہوا آپ نے صدار دیا اچھا ہوا آپ نے صدار دیا اچھا ہوا آپ نے وچار سے آپ سہمت ہیں وچار سے سہمت ہیں وچار سے سہمت ہیں اگر آپ وچار سے سہمت ہیں تو ABVP نے وہی کیا وہاں پر اگر کوئی دیش کے خلاف کام کر رہا تھا تو اس کو لے کر VC کو انفارم کیا ہے اور یہی نہیں میڈم آپ کا سمیں آئے گا بولنے کا کیونکہ راہو جی صدن کے باہر کرتے ہیں اندر بولنے کا موقع نہیں دیا جائے بلکل دیا جائے بولیں ہم سننے کے لئے وہ تیار ہیں آپ سپیکر کے طرف کر کے اپنا باشن کمپلیٹ کیجئے میڈم آج دیش کے سامنے پرشن اور ہم سب کے سامنے پرشن یہ ہے کیونکہ جس ویقتی کے نام پر وہاں پر پروگرام ہو رہا تھا اس کا نام افضل گروہ ہے اس افضل سندیا جی کہہ رہے اس کو ریش کرو ان کو فانسی ہوگی ان کو کہاں سے ریش کریں سندیا جی کہہ تو اس کو ریش کرو ان کو فانسی ہو چکی ہے ان کو فانسی ہو چکی ہے آپ میڈم میڈم کشمیر کی سمسیہ کی بات وہاں پر اٹھائی جاتی ہے کشمیر کی سمسیہ کس کی دو ہیں اور ان کے پروگتہ تو اس کو جو افضل گروہ جی کہتے تھے کانگریس کے پروگرام جو آتنک وادی ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے جو کشمیر کی سمسیہ نہرو جی کی دی ہوئی ہے 67 ورشو تک دیش اس کو بھوگتر آئے میڈم دیش یہ جواب مانگنا چاہتا ہے 67 ورشو تک ہم نے کشمیر کی سمسیہ کو جو آپ نے جو سمسیہ بناتا رکھی ہے دیش اس کو کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے ہم ابھی ننگ مانتے ہیں آپ مانتے ہو کی نہیں مانتے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کشمیر انٹیکرل پارٹ آف انڈیا اور نوٹ وہ تو پارلمینٹ میڈم سدن نے پاس کیا ہے لیکن جین نیو کے سٹوینٹ یونینڈ کہتی ہے کہ نہیں ہے اس کے ساتھ جا کر آپ کھڑے ہوتے ہیں کنیہ کے پکش میں آپ بولتے ہیں تو آپ کیا اسی ویچار کو پھر بڑھاوہ دیتے ہیں جو نہرو جی اس سمیں کہہ گئے سمیشل سکریٹس کے لیے آپ شتیدھی کیا ہے میڈم جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے دیش کے راحل جی کون سے ٹکڑے پر راج کرنا چاہو گے یہ بتا دیجئے کس ٹکڑے کا انتظار کر رہے ہو اتنا درد ہے آپ کو کہ ہم ستہ میں آگے ارے ہم ستہ میں سیوہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ دیش کے ٹکڑے کرنے پر آگے اس بات کا دکھ ہے ہمیں اس بات کا دکھ ہے ان تاکتوں کا سمرتن کرتے ہو میڈم میں اپنی بات کو سماپت کر رہا ہوں میں کیول یہی کہنا چاہوں گا اگر دیش کے سولہ ٹکڑے بات کو بچانے والے ان شہیدوں کے خلاف انہائے ہونے دینا گلت ہیں اگر دیش میں ہی دیش کے خلاف نارے دینے والوں کے خلاف بولنا اگر گلت ہے تو ہاں ہم گلت ہیں اگر اس دیش کی سنسط کو بچانے والے ان شہیدوں کے خلاف انہائے ہونے دینا گلت ہے تو ہم گلت ہیں اگر اندنک وادی اور سیپریڈیس مومنٹ کے خلاف لڑنا گلت ہے تو ہاں ہم گلت ہیں اگر دیش کا نام خراب نہیں ہونے دینا گلت ہے تو ہاں ہم گلت ہیں لیکن ہم وہ کوئی گلت کام نہیں کریں گے جس سے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس دیش کو پرباد کر دے ہم راشتبادی وچاردھارہ کے ساتھ ہے ماؤو وادی وچاردھارہ کے ساتھ نہیں ہے اور میں کم سے کم اینڈ میں آکے وہ سلوگن نہیں ماروں گا کہ میں کہوں گا میں راشتبادی ہوں اور صدا راشتبادی رہوں گا اس دیش کے لئے لڑوں گا دیش کے لئے کھڑا رہوں گا